میرے پتا جی ایک اچھی سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے میری ماں جو تھی وہ زیادہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن اپنے بھائیوں کی زد اور روڑی چست سماج کی وجہ سے انہیں پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دینی پڑی اس کے باوضور بھی میرے ماتا پتا نے کبھی بھی اپنا خواب ختم نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں کے ذریعے اسے پورا کرنے کی خواہیس پیدا کر لی جس کی وجہ سے جب میرا بڑا بھائی ہوا اس کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن دینے کی پوری تیاری کر لی لیکن میرے بڑے بھائی کا دماغ اتنا تیز اور اتنا انٹیلیجن نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ پڑھائی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا اور بیچ میں ہی اس نے پڑھائی چھوڑ دی جب میری بڑی بہن کی بارے آئی اس وقت میرے دادا نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے آخری وسیعت کری کہ وہ میری بہن کی سادھی جلد سے جلد دیکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن کی پڑھائی کو ادھورے میں ہی چھڑوا دیا اور اس کی سادھی جلدی سے کر دی قسمت کی بات دیکھئے دوستو جب میری بارے آئی تو میں پڑھنے میں بہت زیادہ حسیار نہیں تھا لیکن کم بھی نہیں تھا ٹھیک ٹھیک مارکس میرے آ جائے کرتے تھے جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو لگنے لگا کہ ساید ہو سکتا ہے کہ میں ان کا خواب پورا کر دوں جیسے جیسے کلاس بڑھتی گئی میرے مارکس بھی اچھے ہوتے گئے اور میری انٹیلیجنسی بھی اچھی ہوتی گئی کولے جیسے ہی کمپلیٹ ہوا کہ انسل سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ان کا خواب پورا نہ ہو سکا اور میرے پتا جی نے بھی اپنی امید چھوڑ دی لیکن اس کے باوضور بھی میں لگاتار ڈٹا رہا اور اپنی پڑھائی کو کنٹینیو چالو رکھا اور آخر میں دوہزہ سولہ میں کومپیٹیٹوی ایکزام کی تیاری میں میں پاس ہوا اور آج میں گجرات ایجوکیسن ڈپارٹمنٹ کے اندر سورت مینسپل کورپریشن میں ایز اے پروفیشنل گورنمنٹ ٹیچر کام کر رہا ہوں دوستو میرے ماں باپ نے کئی سارے سیکریفائزز کیے اور ہم سبھی بہن بھائیوں کو پڑھانے کی کوشش کری لیکن ان میں سے میں کامیاب ہوا اور میرے ذریعے میرے ماں باپ کا خواب مکمل ہوا کہتے ہیں کہ خوابوں کے ساتھ ایک پروبلم ہے وہ یہ کہ وہ پورے ہو جایا کرتے ہیں اس طرح سے میرے ماں باپ کا جو خواب تھا ایک سرکاری نوکری حاصل کرنے کا اس خواب کو میں نے آج پورا کر دیا زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ آتے گئے کافی کامپلیکیشنز آتے گئے لیکن اس کے باوضور بھی نہ میں نے ہار مانی نہ میرے ماتا پیتا جی نے ہم سبھی لوگ ڈٹے رہے لگے رہے اور زندگی کو بہتر بنانے کی دوڑ میں آگے بڑھتے رہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے کرم سے ایک اچھی نوکری ہے میرے پاس دوستو میری لائف جرنی سے چھے ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ جان سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ یا تو آپ کی اولاد کو آپ کامیاب زندگی عطا کر سکتے ہیں نمبر ایک اچھی زندگی رات و رات حاصل نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لیے لگاتار محنت کرتے رہنا پڑتا ہے اور خود کو جلانا پڑتا ہے نمبر دو اگر آپ اپنے لیے بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً یاد رکھئے کہ آپ کے آنے والی نسلے کبھی خوش گوار زندگی نہیں گزار سکتی نمبر تین یہ کبھی مت سوچو کہ آپ کے سپنے پورے نہیں ہو سکتے بلکہ اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کرتے رہو کیونکہ اگر آپ سے وہ سپنے پورے نہیں ہوئے تو آپ کی اولاد ضرور وہ سپنوں کو حقیقت میں تبدیل کر دے گی نمبر چار ذمہ داری سے کبھی نہ بھاگے اور ہمیشہ خوش رہے ہیں کیونکہ خوشی دنیا کی سب سے بیس قیمت چیز ہے نمبر پانچ بچے کی سب سے بڑی کامیابی اس کی اپنی کامیابی ہوتی ہے لیکن ماباپ کی کامیابی بچوں کی کامیابی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے نمبر سکس جب سارا زمانہ آپ کے خلاف ہو اس وقت بھی آپ کے خواب آپ کے سپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک نہ ایک دن وہ سپنے آپ کے قدموں تلے سارے ذہان کو لا کر بچھا دیتے ہیں دوستو میں نے اپنی لائف جرنی سے سیکھی ہے کہ خواب دیکھیں خواب دیکھتے رہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے لگاتار محنت کرتے رہیں کیونکہ آپ نے اگر ایسا کیا تو یقیناً وہ خواب ضرور پورے ہوں گے جو آپ نے دیکھے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس سبزک کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ملیں گے